بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگت کو نکھارنا چاہتے ہیں بلیک ہیٹس میں ختم کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے چہرے پہ جو بھی نشانات ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا اس کریم کو بنا کر آج ہی اپنا سٹور کر کے رکھ لیں اور آپ اس کو لگائیں تو بزار سے کریمیں لا کے لگانے سے جو ہے نا آپ کے جان چھوٹ جائے گی اور اس میں جو کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں بہتے اور وہ ہمارے چہرے کو ڈیمج کرتے ہیں نقصان دیتے ہیں تو آج ہم فیرل لولی سے آج گھر پہ بہت ہی زبردست یہ کریم بنائیں گے تو آج آپ سب کے لیے یہ ویڈیوز بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے تو فیرل لولی کریم جو ہے وہ گھر میں تو چھوٹا بڑا ہر کو یوس کرتا ہے اور بہت عرصے سے یوس کرتے آئے ہیں تو آج آپ سب کے ساتھ اس فیرل لولی کریم کے اندر ہم چند چیزیں ڈال کی اس کو اور پاورفل جو ہے نا کریم بنا لیں گے اور اس کا ریزلٹ جو ہے نا آپ کو سو فیصد ملے گا سات دن کی اندر اندر آپ کے چہرے پہ جو ہے نا گلو آنا شروع ہو جائے گا آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی اور جو ہے نا آپ کے چہرہ جو ہے نا وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو شرط یہ ہے یہ ہے کہ آپ لوگ ڈیلی اس کو اپلائے کیجئے گا اور اچھے سے اپنے چہرے کو واش کیجئے گا تو دیکھنا آپ کے جو ہے رنگت وہ نکھر جائے گی تو یہاں پہ ایک چمچ جو ہے میں نے ایلو ویرا جیل لی تھی اور اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ہی میں نے فیرر لولی کریم کا جو ہے نا وہ ایڈ کیا ہے اور اب اس کے اندر اگلہ انگریڈین میں نے سکن شائنر جو ہے سوفٹ ٹچ والوں کا یہی میں نے ایڈ کیا آپ کے پاس جو ہو آپ لوگ ایڈ کر لیجئے گا تو یہ ایڈ کرنے کے بعد اب اگلہ انگریڈین اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ویٹامین ای کیپسل یہ ایڈ کرنا ہے یہ جو ہے ریمڈی ہے پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی بزار کی جو کریمیں ہیں وہ لاکر اپنے چہرے کو خراب کرتے ہیں ڈیمج کرتے ہیں اور جو ہے نا کیمیکل جو اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے کو جو ہے نقصان بہت زیادہ دیتا ہے تو آج یہ کریم آپ لوگ گھر میں بنا لیں گے تو آپ جو ہے نا بزار سے مہنگے داموں میں لا کر جو ہے کریم لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ہے سات دن کے اندر اندر آپ کا چہرہ نکھر جائے گا گلوئنگ آ جائے گی اور آپ کے رنگت جو بلیک ہو چکی ہے گرمیوں کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے تو آپ وہ رنگت بھی جو ہے نکھر جائے گی بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا یہ آپ کے چہرے کو نکھار دے گی کالاپن بھی دور ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے نا اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دو عدد جو ہے وائٹنگ کیپسل جو ہے نا یہ والے دو عدد ایڈ کرنا ہے ایک عدد ہم نے وٹامن ای کا کیپسل ایڈ کرنا ہے اور دو عدد جو ہے نا اس کے اندر وائٹنگ جو کیپسل ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں یہ ایڈ کر کے اب اچھے سے ہم نے اس کریم کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور جو لوگ نیو ہیں میری ویڈیوز پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دے تاکہ میری آنے والی ہر یوسفل ویڈیوز جو ہے نا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور جو ہے نا اس کا نوٹفکیشن آپ کو جلد از جلد مل جائے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تو اچھے سے میں نے اس کریم کو مکس کر لیا ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا ہم نے گھر کی ہی چیزیں اس کے اندر یوسف کی ہیں اور فیرل اولی کے بارے میں تو سارے ہی جانتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہت عرصے سے ہم اس کو یوسف کر رہے ہیں تو ہم نے ایسے سادہ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے اندر چند چیزیں ایڈ کر لے تاکہ ہمیں اور اس کا فائدہ دے اور اور اس کا زبردست ریزلٹ دیکھنے کو ملے تو ابھی یہاں پہ میں اپلائی کر کے بھی دکھا دوں گی تھوڑی سی کریم لیں پہلے آپ نے اپنے چہرے کو ہاتھوں کو اچھے سے طریقے سے سابن کے ساتھ واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ کریم اپلائی کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پہ لگا کے آپ لوگوں نے اچھے سے جو ہے نا ہلکے سے ہاتھوں سے اس کو اپنے چہرے پہ مساج کر لینی ہے کہ جذب ہو جائے گی جب آپ کے چہرے کے اندر تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے لگانا کب ہے آپ نے اس کو رات میں لگانا ہے کہ سوتے وقت آپ اپنے چہرے کو اچھے سے واش کریں واش کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اپلائی کریں اور ساری رات لگا رہنے دیں اور صبح اٹھ کے آپ اپنے چہرے کو اچھے سے پانی سے واش کر لیں دن کو بھی لگا سکتی ہیں لیکن دن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام وغیرہ کرنے ہوتی ہیں اور کچھن میں بھی بھار بھار جانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ پکانا پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کو رات کو لگائیں اور اس کا زبردست ریزلٹ جو ہے نا وہ پائیں تو دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ جذب ہو چکی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اس کو بنا کے آج ہی ٹرائے کریں بہت ہی زبردست آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا بہت ہی آپ کو یہ کریم پسند آنے والی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے بنا کے کسی بھی جو ہے نا خالی ڈبی کے اندر کوئی بھی کریم کی ڈبی ہے آپ کے گھر میں پڑی ہوگی آپ اس کے اندر اس کو ڈال لیں ڈال کے اور اس کو سٹور کر کے آپ رکھ لیں تو اگر سردی ہے تو آپ ایسے ہی اس کو رکھ سکتے ہیں اگر گرمی ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیں کیونکہ گرمی ہے تو باہر جو ہے نا یہ میلٹ اور زیادہ پتلی ہو جائے گی کیونکہ گرمیوں کا سیزن میں تو ہر چیز جو ہے نا میلٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے فریج میں رکھ لیں سٹور کر کے رکھ لیں تو پھر جب آرات کو جو ہے نا فیس فیس فوش کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کر لیں تو سات دن کے اندر اندر بہت ہی اچھا زر ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو سٹور کرنے ہاں آپ لوگوں نے اس کریم کو یہ تقریباً پندرہ دن کی بن کے ہماری ریڈی ہو چکی ہے پندرہ دن کے بعد آپ لوگ دوبارہ نیو اور بنا سکتے ہیں تو یہ بنا کے آپ سٹور کر کے رکھ لیں اور دیکھنا آپ کو اس کا جو ہے نتیجہ ریزلٹ آپ کو آپ کی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا اور سب ہی آپ سے یہ راز پوچھیں گے کہ آپ سب نے کیا لگایا ہمیں بھی بتاؤ تو آپ اسے بتانے پر مجبور ہو جائیں گے مجھے دیں اجازت ملوں گے اگلی ویڈیوز کے ساتھ